اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں کہتے ہیں غربت میں بے سکنی اور پیسے میں بڑی کشش ہوتی ہے اسی وجہ سے اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر علی سے ریشم کو خریر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے گھر میں زارہ جو کچھ بھی کرے جو کچھ بھی کہے مجھے اس کی ساری معلومات ملنی چاہیے گھر کے برے حالات کی وجہ سے زارہ نوکری کے تلاش میں نکلتی ہے لیکن اس کی بری حالت ہوتی ہے اور وہ بھی ہوشوں کا رستہ ہی میں گر جاتی ہے بوا چاہتی ہے زارہ کسی بھی طریقے سے دانیال کو بتا دے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن زارہ کسی قسم کی بلیک میلنگ سے رشتہ قیم کرنا نہیں چاہتی اس لئے وہ اسے نہیں بتاتی زارہ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ریشم علیزے سے پیسے لے کر آئی ہے ضرور اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلے گی علیزے جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتی ہے کہ اس کا رشتہ دانیال سے نہیں ہو رہا دانیال اس کی ماں دونوں انکار کر دیتے ہیں تب وہ نئی پلیننگ کرتی ہے اور ایک بار پھر سے ندیم کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے اور سے کہتی ہے تم یہ زارہ پر لزام لگا دو کہ دانیال کے ہونے والے بچے کے باپ تم ہو پہلے تو ندیم نہیں مانتا لیکن جب اپنے گھر کے حالات دیکھتا ہے اپنی دو جوان بہنوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے زمیر ایک بار پھر بیشنے پر تیار ہو جاتا ہے اب اس کی یہ خرید و فروک زارہ کو کتنا نقصان پہنچائے گی کب اس کا زمیر جاگے گا اور کب یتیم زارہ کی خوشیاں اس کو واپس ملیں گی اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی